اگر کسی انسان کے دل میں محبت مودت الفت و عقیدت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں تو ایسا شخص فاسق و فاجر اور منافق تو ہو سکتا ہے مگر مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا محبت یہ ایک پاکیزہ لفظ ہے جو دل کے صحیح ملان کا نام ہے اگر محبت میں صداقت ہو تو اس میں عدب و احترام عزت اور اطاعت و فرما برداری کا انصر پایا جاتا ہے اس کے ایک سمبل سی مثال یوں سمجھیے اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں اپنے والدین سے بڑی محبت کرتا ہوں اس کا دعویٰ ہے کہ مجھے اپنی ماں سے اپنے باپ سے بڑی محبت ہے لیکن والدین کی خدمت سے بھی باغی ہے والدین بیمار ہیں ان کا علاج بھی نہیں کرواتا ان کی ضروریات کا خیال بھی نہیں کرتا ان کا کہنا بھی نہیں مانتا تو کیا کوئی ایسے شخص کو کہے گا کہ یہ واقعہ تن اپنے والدین کے ساتھ سچی محبت کرنے والا ہے تو پتہ یہ جلتا ہے کہ محبت کے کچھ تقاضی ہوتے ہیں محبت کچھ تقاضی ہوتی ہے اگر یہ شخص اپنے دعویٰ محبت میں سچا ہے تو حق تو یہ تھا کہ اپنے والدین کی خدمت کرتا ان کا علاج ان کے علاج و معالج کا احتمام کرتا ان کی اطاعت و فرما برداری کرتا ان کی ضروریات کا خیال کرتا تو محبت کے کچھ تقاضی ہوتے ہیں تو آج ہم کتاب و سنت یہ دیکھتے ہیں کہ محبت وہ کیا ہے اور محبت یہ تقاضی کیسے کرتی ہے محبت یہ تقاضی کیا کر رہی ہے اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں قل انکان آباؤکم وابناؤم اخوانکم وازواجکم وعشیراتکم وَأَمْوَالُ نِحْتَ رَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَكَ سَادَهَا وَمَسَاكِنْ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُونِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّسُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ اللہ فرماتی ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم واضح کر دیجئے اعلان کر دیجئے دیکلیر کر دیجئے اللہ کے رسول اعلان کیا کرنا ہے واضح کیا کرنا ہے کہا اہلِ کائنات کو بتا دیجئے اگر تمہیں اپنے والدین اپنی اولاد اپنے بہن بائی اپنے عزیز و عقارب اپنے رشتہ دار اپنا مال و دولت اپنی پراپرٹی اور اپنا کاروبار تجارت اپنا گر اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہے اللہ کے رسے سے جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے تم اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ عزیز ان چیزوں کو جانتے ہو اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت ان چیزوں سے کرتے ہو تمہاری محبتوں کا رخ تمہاری محبتوں کا منبع تمہاری محبتوں کا محور یہ ساری چیزیں ہیں فَتَ رَبَّسُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِ پھر اللہ کے عذاب کے منتظر رہو مَاللَّهُ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا اگر تم اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر ان چیزوں کو ان عقارب کو عزیز و عقارب کو والدین کو مال و دولت کو پرابرٹی کو اپنے گربار کو اپنے کاربار کو زیادہ ان کو اہمیت دیتے ہو اللہ کے رسول کی محبت سے زیادہ ترجیح اور زیادہ اہمیت ان چیزوں کو دیتے ہو تو اللہ رب العزت تمہیں ظالموں اور فاسقوں کی سفوں میں شامل کر دے گے یعنی ان تمام آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن سے انسان کو فطرتی محبت ہوتی ہے تو اللہ رب العزت کا اعلان یہ ہے کہ ان تمام تر چیزوں سے بڑھ کر تمہیں محبت اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہونی چاہیے جب ان تمام چیزوں سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرو گے تو اللہ تمہاری محبت کو شرف قبولیت سے نواز لیں گے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت سے بھی یہ اعلان کیا صحیح بخاری میں ہے سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ رابی حدیث ہے رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ بِمْوَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ اس وقت تک تم مومن اور مسلمان نہیں بن سکتے تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا تمہارا ایمان فائے تکمیل کو نہیں ہو سکتا کب تک جب تک تم اپنی اولادوں سے اپنے والدین سے دنیا کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر محبت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں کر لیتے یعنی دنیا کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر محبت رحمد عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کریں گے تو تب جا کر ہم مومن اور مسلمان کہلوانے کے حق دار ہو سکتے ہیں وگرنا ہم مسلمان اور مومن کہلوانے کے حق دار بھی نہیں ہیں صحیح بخاری کی روایت ہے سجدنا عبداللہ بن حشاب رضی اللہ تعالی عن راوی حدیث ہیں جہاں ہم نے اپنے والدین سے عزیز و عقارب سے اپنی کاروبار پراپرٹی سے گربار سے برکر محبت اللہ کے رسول کے ساتھ کرنی ہے وہاں یہ عمر بھی لازم ہے کہ ہم اپنی جان سے برکر بھی محبت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کریں صحیح بخاری میں حبداللہ بن حشاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رحمد دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے سفر کر رہے ہیں ساتھ صحابہ انکرام رضوان اللہ علیہ وسلم میں ساتھ موجود ہیں رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ تھامے ہوئے ہیں ان کے ہاتھ ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان جوش مارتا ہے جذبات میں آتے ہیں جوش میں آتے ہیں کہتے کیا ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا انتا حب علی من كل شيء الا من نفسی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو وہ عظیم شخصیت ہیں آپ تو وہ عظیم حستی ہیں کہ میں عمر کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر آپ کے ساتھ محبت کرتا ہوں مگر اپنی جان سے آپ کو زیادہ عظیر نہیں سمجھتا کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں والدین سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں اولاد سے بڑھ کر آپ کے ساتھ محبت کرتا ہوں اپنی پراپرڈی سے بڑھ کر آپ کے ساتھ محبت کرتا ہوں اپنی دنیا کی ہر چیز سے زیادہ اہمیت زیادہ ترجیح آپ کو دیتا ہوں زیادہ محبت آپ کے ساتھ کرتا ہوں الا من نفسی مگر اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں کرتا رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ کلمات سنتے ہیں ان کے یہ الفاظ جب آپ کے کانوں میں پڑھتے ہیں ان کے یہ کلمات جب آپ کے کانوں سے تکراتے ہیں کہا عمر سن لے وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ حَبَّ إِلَيْكَ مِن نَفْسِكَ عمر تو تو صحابی رسول ہے تو تو میرا ساتھی ہے لیکن سن لے اللہ کی قسم اس وقت تیرا ایمان بھی پایا تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا اس وقت تو بھی مکمل مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا جب تو اپنی جان سے زیادہ بڑھ کر محبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ کر لے تو پتا کیا چلتا ہے کہ ہم نے جہاں اپنے اپنے والدین اولاد عزیز و عقارب اپنی دنیا کی ہر چیز مال و دولت کاروبار سے بڑھ کر جہاں ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنی ہے وہاں یہ بات بھی ہمیں مدے نظر رکھنی ہوگی کہ ہم نے اس کے ساتھ اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کے ساتھ کرنی ہے تب ہم مکمل مومن اور مسلمان کہلوانے کے حق دار ہو سکتے ہیں اب سوال یہ ہے کیا محبت اسی چیز کا نام ہے کہ ہم سال بعد اپنے گروں کو سجا لیں اپنی گلیوں کو سجا لیں جنڈیاں لگا لیں بزاروں کو سجا لیا جائے لائٹنگ کر لی جائے جلوس نکال لیا جائیں نارے لگا لیا جائیں سال بعد ہم ایک مرتبہ اپنے گر میں محفل کروانے تو محفل کروانے کے بعد ہم یہ تصور کرتے پھیریں کہ ہم نے محبت رسول کا حق ادا کر دیا ہے کیا محبت اسی چیز کا نام ہے کیا صحابہ کی محبت ایسی تھی کیا اسلام ہم سے ایسی محبت کا تقاضہ کرتا ہے جب ہم رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پڑھتے ہیں جب شریعت اسلامیہ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ محرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کیسے ہوگی کیا جنڈیاں لگانا جنڈے لگا لینا جلوس نکال لینا گروں کو سجا لینا لائٹنگ کر لینا نارے لگا لینا کیا محبت اسی چیز کا نام ہے کیا صحابہ نے ایسی محبت کا مظاہرہ کیا تھا کیا اسلام ہم سے ایسی محبت کا مظاہرہ کیا تھا